حریف زرداری صاحب کا کچھا چھٹا کس نے کھولا تھا؟ یہ جو آج سارا کوئی سن رہے ہیں نا کہ اتنی مہنگی بجلی ہوئی کپیسٹی چارجز دیا گیا اور بہت سارے کوئی شریف فیملی کے ہیں کچھ اس میں کوئی اور لوگوں کے بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے چائنہ سے جو ساری انویسٹمنٹ آئی اور جہاں پہ دوہزار پندرہ اور اٹھارہ کے درمیان باکستان میں بھرمار کی گئی اس کا ساری جو ریپورٹ لکھی تھی نا وہ محمد علی صاحب نے لکھی تھی اور اس ریپورٹ میں جو کچھا چھٹا کھولا گیا ہے نا وہ یہ قوم اگر پڑھ لے نا اردو میں تو دماغ ان کو اڑ جائیں کہ کیسے کیسے ہماری روننگ ایلیٹ نے اس ملک پر ڈاکے مارے ہیں اور وہ ریپورٹ لکھنے والے محمد علی صاحب تھے جن کو اب وہ بنایا گیا ہے یہ وزیر بنیا ہے یہ انرجی کے ایڈوائزر لگیا ہے یا وٹائیور اور ان کو شباز شریف صاحب لگانا چاہتے تھے یہ بڑے گھر یہ بڑے گھر سے ان کو فورس کیا گیا کہ ان کو بنائیں اور انہی کے ریپورٹ کی بنیاد پر اس وقت یہ دوہزار اکیس میں میرا خیال ہے جو اس کے ایپی پیز کے ریٹس ریوائز کیا گئے تھے یا اس کی وہ کیپنگ کی گئی تھے کہ ڈالر کی تو محمد علی صاحب کی ریپورٹ کا بڑا ایک اہم رول تھا ایک اور بھی ریپورٹ تھی جو ہمارے دوست عرش شریف نے وہ کی تھی اور وہ ریپورٹ عمران خان صاحب نے چھپا لی تھی کیابنٹ میں اس کو ریلیز نہیں کرنا اس ریپورٹ کو بیس بنا کے پھر بعد میں ان سے ریٹ جو ہے نا وہ کرائے گئے تھے نیچے کرائے گئے تھے یا روکے گئے تھے کیونکہ اس میں کہا گیا تھا یہ ریپورٹ سامنے آگے جس میں عمران خان صاحب کچھ قریبی لوگ بھی تھے ندیم بابر کا نام آتا تھا امیر خسرو کو آتا تھا وہ کیا نام ہے خسرو بختیار صاحب تھے ان کے نام آ رہے تھے ترین صاحب کے آ رہے تھے جو سارے کے سارے قریب ہی تھے وہ بینیفیشٹی آ رہے تھے اس ریپورٹ میں اس ریپورٹ کو انہوں نے چھپا دیا تھا ہو ہو یہ چائنا ہمارا دوست ہے چائنا پھر نراز ہو جائے گا ہم بات کرتے ہیں ریٹ ریوائز کرتے ہیں سو اس ریپورٹ کو یوز کیا گیا تھا ایزے بارگینک چپ اب وہی محمد علی صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں اب ایم ونڈریں کہ شباز شریف صاحب جب وہ سارے لوگ وہ کیسے ان کو برداشت کر رہے ہیں اور کتنی ان کو سپیس دی جائے گی محمد علی کو کہ وہ اپریٹ کریں جو بعد آج انہوں نے اویس لگاری صاحب نے بھی کی خیر اس سے میں آتا ہوں بعد میں اس پہ آ رہا ہے تین گھنٹے کی بریفنگ کی اہم چیزیں کچھ ہو رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب اس ملک کا تاجر خود حکمران بنے گا تو وہ یہی کام کر رہے گا جو پاور سیکٹر میں کیے گئے ہیں جب آپ کے آپ کی رولنگ الیٹ اپنے فرانٹ مینوں کے ذریعے اپنے وہ یہ فارن وہ انویسٹر کو آگے راکھ کے پیچھے خود بیٹھے ہوں گے اور دکھایا جائے گا کہ جناب یہاں فارن انویسمنٹ لے کر آ رہے ہیں آٹھ ہر آٹھ بلین ڈالر کے انہوں نے لگائے ہیں یہاں پہ آئی پی پیز کا کرزہ لیا گیا ہے چائنہ سے دوہزار پندر اٹھارہ کے درمیان آٹھ ہر اب ڈالر اور جو بات ہاں پہ کی بھی ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اس کے ذریعے آور انویسنگ کی گئی ہے شو کیا گیا ہے کہ ہم نے مطلب ہے یہ سعیوال والا کول پلانٹ لگا یا وہاں پہ اس میں وہ کہتے ہیں سیفر امان صاحب کا بھی ہے جو قطر میں بیٹھے باش پیسے لے رہے ہیں ڈالروں کا ان کو بھی ان کا بھی ایک پلانٹ کا کہا جاتا ہے کہ اب ان کا بھی کوئی اس میں حصہ اور اس میں ساری چیز ہیں انہوں نے اپنی آور انویسنگ کی ہے انہوں نے زیادہ لون شو کیے ہیں کہ ہم نے یہ کرزہ لیا ہے کرزہ لے کے ہم یہاں پہ کوئی سیٹ اپ کر رہے ہیں ہم لگا رہے ہیں اب آپ کو جو ٹیرف ملنا تھا جو ریٹ بننا تھا جو ڈالروں نے مل رہا تھا وہ تھا کہ اس کی کپیسٹی اس پہ کتنی کاسٹ ہے یہ ایک پاور پلانٹ پہ وہ انہوں نے زیادہ شو کر رہی ہے سہی مطلب سو روپے کا پلانٹ لگ رہا تھا تو انہوں ڈیڑھ سو دو سو انہوں نے دکھائی ہے روپے چلے کہہ لیتے ہیں ڈالر کہہ لیں تو اس پہ انہوں نے ٹیرف لیا جو کہ مہنگا لیا کہ ہم نے لون لیا بات سارے تو ایسے بھی تھے یہاں پہ سہی وال کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جو پلانٹ لگا ہے یہاں پہ جس کا لگنے نہیں چاہیے تھا کہ آپ کہاں پہ یہ کوسٹل ایرہ میں لگتے ہیں آپ وہاں سے اٹھا کیا اور اس کو امپورٹ پہ لگا رہے ہیں آپ امپورٹ کیا مطلب امپورٹ ہو رہا ہے کوئیلہ اس کے لئے ڈالر وہ لگوایا گیا تھا جس پہ بہت سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ انہوں نے اوور انیچنگ کی ہے ریٹ انہوں نے بہت زیادہ لگائے ہیں اور اس ریٹ کے بعد بجلی اب آپ کی اسے یہ بہر نکل گئی اور اس کا کوئی سلوشن آج جو میں نے گفتگو سنی ہے کوئی سلوشن نہیں اور ظلم دیکھیں ذرا اس ملک کے ساتھ انتالیس ہزار انہوں نے اس وقت آپ کی پروڈکشن کے پیسٹی ہے انتالیس ہزار ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے پچیس ہزار ہمیں پچیس ہزار میگا وارٹ پیک پہ چاہیے مطلب جب بجلی بہت زیادہ استعمال میکسیموم ٹونٹی فائیو تھوزن اور کپیسٹی ہماری تھرڈی نائن تھوزن پہلے زیادہ تھی بیتالیس ہزار تھی وہ اب کام ہو کے تھوڑی سی وہ ہوگی کیونکہ لوگ انہیں کوئی ایک دو بند بھی ہوئے ان کے کوئی پلانٹ بگرہ جب دباؤ یہ زہن میں رکھے ہیں جو آج بات راشل انگیار صاحب نے کی ہے وہ بڑی سمپل سی بات انہیں سمجھے دیاتی انزاد جٹاکر سٹائل ہے وہاں کہ بھائی صاحب یہ جو بجلی کے گھر ہیں ایسے سمجھ آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں آپ اس میں مہینہ رہیں سال رہیں نہ رہیں آپ کی بہر چلے گئے ہیں گاؤں چلے گئے ہیں اب یہ نہیں کہہ سکتے مہینہ ہم نہیں تھے پندرہ نہیں دیں یہ مستقل آپ کا ہے اب آپ نے جب تک اس پہ اس کے ساتھ مہیدہ کیا ہوا ہے نا آپ نے اس کو ہر مہینے پیسے دینے ہیں ہم آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ایک بلین یونٹس کے پیسے ہم دے رہے ہیں بغیر یوز کیے ہر سال دوہزار چھتیس ارب یونٹس کے ہمارے مہیدے ہیں اور ایک سو چھتیس ارب سم تھی ہم ان سے خرید کے اگر ان سے لے کے سسٹم میں ڈال کے ان کو پیمنٹ کتنی کی ہو رہی ہے دو سو چھتیس ارب روپے کی ہو رہی ہے انہیں ساری یونٹس کی ہو رہی ہے ہم تو لہٰذا وہ اس وقت کئی کئی اس وقت پاور پلانٹس بند پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پیمنٹ ہو رہی ہے جو نہیں چل رہے تو اس کا انہوں نے جواب دی راشل انگلیاد صاحب نے انہوں کے جناب اگر ہم ان کو چلائیں ہم نے خود کہا ہے تم باندھ رہا ہم تمہیں پیسے دیتے رہیں گے یہ مطلب فقیرانہ درویشانہ سٹیل ہے ذرا ان لوگوں کی اب کمال دیکھیں اس ملک کے ساتھ جو دشمنی کی ہے جس میں بیوروکریٹس اور رولنگ لیٹ شامل ہیں یہ مہدہ کیا گیا ہے کہ تمہارا پلانٹ باندھ رہے نہ چلے تم جتنی کپیسٹی کا لگا رہے ہیں مطلب چھے ہزار میگا وارٹ کا لگا رہے ہیں جی میں پاور پلانٹ لگا رہا ہوں چھے ہزار میگا وارٹ دوں گا میں بچھاک وہاں پہ تین ہزار پیدا کروں دو ہزار کروں پیسے مجھے چھے ہزار کے ملیں گے یہ ظلم کیا گیا ہے اور آپ کا باندھ بھی پڑا رہے گا تو بھی ہم آپ کو پیسے دیا کوئی خدا کا خوف مطلب یہ 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 مہدے ہیں بچہ کیا تھی کہ بیوروکریٹس میں خود شامل تھے اس میں آپ کے سیاستدان شامل تھے اس میں پاورفل ایلیڈ شامل تھی ان تمام لوگ انہیں اس پہ اترازات کس کو کرنے چاہیے تھے دو لوگوں کو کرنے چاہیے ان مہدوں پہ ایک بیوروکریٹس کو کرنا چاہیے تھا جو پاور منسٹری میں بیٹھے تھے انرجی منسٹری میں بیٹھے تھے ان کو کرنے چاہیے تھے کہ سر یہ اس ملک کے خلاف ہے ہمیں نہیں چاہیے یہ اتنی بجلی ہم مطلب ہے آپ اسے پنتالیس ہزار اس کی کیپیسٹی کیسے لے ہیں آپ کو پتے ہیں آپ بھی پچیس ہزار ہے چلو تیس ہزار کے کرلو یار چلو پانچ ہزار کے ایکسیس راکھ لیتے کا بات ہی بڑھ رہی ہے ابھی ہمیں تینکیو فر ووچنگ آج کا نصیز آپ نے سنا اور اس کے لیے ہم آپ کے لئے مشکور ہیں اور آپ کے لیے ہی ہم اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ہمارے تک پہنچتی ہیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو راوف کلاسرا صاحب نے گفتگو کی ہے وہ آئی بی پیز کے ساتھ جو آگریمنٹس ہوئے آئی نائنٹیز کی دہائی میں یعنی پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی اور یا بعد میں پھر نولی کی حکومت تھی تو ان آئی بی پیز کے حکومت کے جو مہاہدے ہوتے ہیں مہاہدوں کے بارے میں نے ذکر کیا کہ ان کو جو ہے کس نے آ کر اوپن کیا کہ یہ معاملات بھی ہوتے ہیں اور عوام کو مہنگی بجلی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے برحال اب جیسے یہ معلوم ہے جماعت اسلامی نے اس کے اوپر دھرنا بھی دیا اور ایمکیم نے اس کے اوپر پھر بات چیت کی ان کے گورنر نے خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایکچولی جب جماعت اسلامی نے دھرنا سٹارٹ کیا اس کے فوراں بعد یہ ان کی طرح سے بھی ریاکشن آیا اور انہیں حکومت کے جانب سے اپنے مطالبات رکھیا حکومت کی طرف اور پھر ان کو مطالبات کو مان لیا گیا انہوں نے کہا کہ دھرنے کی سیاست ہم نہیں کرنا چاہتے اور ہم بات چیت کی اوپر لیو رکھتے ہیں اور ایسے ہی انہوں نے اپنا ایک نکتہ رکھا اور جماعت اسلامی کا بھی بارہ تیرہ دن تک دھرنا چلتا رہا اور اس کے بعد پھر ان کو مطالبات کو تسلیم کیا گیا اور دھرنا ختم کیا گیا اور انہیں کچھ دن کی محلس جو ہے حکومتیں مانگی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بھی ہوگا خبروں میں بھی آ چکا تھا کہ جو معاملات آئی بی بیز کے ساتھ تھے نائنٹیز کی رہائی میں جو محایدے کیے گئے ان کو ختم کیا جائے گا اور بعد میں جن کے اوپر معاہدے دیٹ ہوئے ان کے اوپر بھی نظر سانی کی جائے گی عوام کو رلیف دینے کی مکمل کوشش کی جائے گی اور اس کے اوپر کچھ انہیں اپنی پالیسی بھی جماعت اسلامی کے سامنے اور عوام کے سامنے میڈیا کے دھروک انہیں نے لکھی ہے دیکھتے ہیں سورتیال آگے کیا ہوتی ہے انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا ہمارے چینل ربی اللہ حافظ